بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینز کیسے ہیں آپ لوگ آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں تربوز کے چھلکے سے اشرفیاں بنانا سکھا رہی ہوں جو ہم کیک میں آئس کریم میں اور بہت سے میٹھے ڈیزرڈ میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں جنہیں سٹارٹ کرتے ہیں بتاتی ہوں کہ کیسے اس کو کاٹنے اور کیسے بنانے ہم نے اس طرح یہ تربوز کا چھلکا لے لینا ہے اس کو ہم نے اس کے دو ٹکڑی کر دینا ہے اور اس کے جو ریٹ پارٹ ہیں اس کو ہم نے بلکٹی رموو کر دینا ہے کیونکہ یہ ہمارے شرپیوں کو خراب کر دے گا پھر ہم نے اس کے پیچھے سے درین پارٹ بھی اس کو چھوڑکی مجھ سے کاٹ دینا ہے اس کے دو ٹکڑی کر دیں گے اس طرح ہم نے سارے کر دیں گے اس کو اس دنیا سے کاٹ کے جو مرضی آپ نے بڑی گیا چھوٹا ہے پھر ہم ایک پتیلی رنیں گے پتیلی میں اس کو ہم اتنا اس کو اپالیں گے کہ یہ کیسٹرل ہو جائے گا ہم کیسٹرل شیب میں آ جائے گا باکی بھی اس طرح ہمیں کاٹ لیں گے یہ ہم نے پہلے بنا کر رہنی ہے اب اس کو میں بول میں ڈال کے اپال لیتے ہیں ہم نے ایک سوس پین میں بھر کے پانی لے لیا ہے اس کو آگ جلا دیتے ہیں اور پھر اس کے اندر ہم یہ ڈال دیتے ہیں اس کو پکانے کے راکھ دیتے ہیں اس کو اتنا پکانے ہیں کہ یہ چھتنا بول جائے اور کسٹرل ہو جائے جب یہ اچھے طرح اوگل جائیں گے ہم نے یہ فرنس یہ ہمارے پیسٹرائز ہو گئے ہیں اچھے طرح یہ پانی میں اوگل گئے ہیں اب اس کو سٹرین کرنے گے چھنے سے سٹرین کر کے رکھ دیں گے اب ہمیں ایک اور پھر اسی سوس پرنے اس کو ایک کپ ہم چینی ڈالیں گے بھر کے اور گاڑا سا ہمیں شیرہ بنانے گے ایک کپ چینی میں اپنی پانی ڈالیں اچھے طرح ڈالیں ایک کپ پورا ڈالیں اب اس کو ہمیں اچھی طرح پکا لیں گے تاکہ اس کے جو چینی کے دانے ہیں وہ سارے پانی میں حل ہو جائیں تب تک پکاتے ہیں اس کو پھر ملتی ہوں اب چینی ہماری اچھی طرح ہل ہو گئی ہے شیرے میں اب ہم نے یہ تربوس کے جو ہم نے ایک پاتھ کٹیں اس کو ہمیں اس کے دانے ڈال دینا ہے اور اس طرح پکانا ہے کہ یہ شیرہ اس کے اندر اچھی طرح رچ جائیں تربوس کے اندر چرات جائیں چلاؤن کریں گے ہمیں شیرے میں ہمیں آل کی آنچ میں پکائیں گے شیرے میں ہمارے سارا شیرہ اپنے اندر انزولف کر دیا ہے بچہ سارا شیرہ اپنے چلی سے رہے ہیں اگر ہمارے سارے ہیں اسے جو بچے ہمارے سارے ہیں کلر چر ہوں گے اور پر مرم چل رہنے پر ہوں گے اس کو بخشاہ کر دیں گے انگلیس کنگر ایک میں ریٹ ڈالیں گے پہلے تھوڑ سا ڈالیں گے اسے کنائی تو نہیں تو پھر تھوڑ سا اور ڈالیں گے اچھے طرح ملس کروں گے آپ کے پاس جو کلر اویلبل ہوں میرے پاس تین کلر اویلبل تھے میں نے وہ ڈالیں آیا پیس میں ہم گرین ڈالیں گے پہلے دو کلرکی بھی بنا سکتے ہیں زیادہ تو گرین اور ریڈ چلتی ہیں یہ زردے میں آئسکریم میں اور بہت سے ڈیزرٹ میں فالدے میں بہت مزیدار لگتے ہیں یہ مرین میں مکس ہو گیا اب ہم اس میں یالو ٹاننگے اس کو ہم چوبیس گھنٹی یعنی کہ بارہ گھنٹی اس کو ہم اوبر نائٹ اس کو ہم رکھ دیں گے اسی طرح پھر اس کو ہم چھنی سے نکال کے اس کا سیرب نکال دیں گے اور انہوں کو دھوبھنے یا پنکی کی نیچے ڈرائی ہونے رکھ لیں گے ہم چھنٹے میں ہے ملک میں ٹھیک دیکھ پڑھے جب en ٹھیک دی کا سوٹا ہے ہم چھنٹوں میں ہم چھنٹھ کھنٹوں میں کے لئے پچھکے جاں ہم چھنٹوں میں ہم چھنٹوں میں یہ بچکہ کیا ہے مجھے تو ایسے اس کو کینڈی سمجھتے کھا لیتے ہیں آپ گھر میں بنائیں اور بچوں سے ساتھ انجوائز کریں ہمارے تین کلر پروٹی فروٹی کے ہو گئے ہیں اس کو ہم ایسے ہی راپ لیں گے ڈپ کے اوبرائٹ کے لئے ملتے ہیں بارہ گھنٹی بار لیجے فرینڈ ہمارے اچھے طرح سے ہی ہیں اندر رنگ اور شیراز کے اندر ہو گیا ہے اب بھائک ہم جالی لیں گے یہ دور بھی رکھنے والی جالی ہے اس کو ہیچے میں نے چھوٹی بار جالی ہے اگر آنکھ پاس جالی ہے تو آپ اس کو داکھ رکھنے اس کو داکھ رکھنے اس کو داکھ رکھنے اس کو داکھ رکھنے سارا ملتے ہیں وہ ملتے ہیں اب اس کو ہم یہ جالی میں پھلا دیں ہوگا ہے اگر آنکھ کیا مزے کی ہوگا ہے فرش کلر آئیں گے اس کو پھلا دیں گے اور فریز کو پنکی کے نیچے پانچ اچھے گینٹی رکھ دیں گے تاکہ یہ ارجی طرح سے سکھ جائے گے ہماری شرفیاں ہو گئی ہیں یہ دیکھیں میں نے دھوب میں ایک پورا دن اس کو میں نے دھوب میں رکھی رکھا ہے تو یہ تھوڑ سی ڈرائی ہو گئی ہے اب آپ کو میں سیف کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں اب اسی طرح میں نے الیدہ الیدہ کٹوریوں میں اس کو ڈال دوں گی اور پھر اس کے اندر چنی ڈال کے مکس کر دیں گی آپ کو کر کے دکھاتے ہیں اب ہم ایک جال لیں گے اس کے اندر ایک کٹوری لیں گے اس کے اندر گرین کلر ریڈ کلر اور اورنج کلر ڈال کے یہ میں نے چنی کو پورڈر کر لیا اور اس کو میں اچھی طرح چنی اس کو کوٹ کرنے ہوں گے آپ کے پاس اگر شگر پورڈر نہ ہو تو آپ کو چنی کو دھانتا چنی ہو تو اس کو ایک کپ چنی ڈال کے اس کو گرینٹ کر لیں اور پھر اس کو آپ شرفیوں پہ اس کو کوٹ کر لیں اچھی طرح سب شرفیوں کو ڈال کے کٹوری میں تو اس کو ہم کوٹ کر لیں گے اور اس کو پھر ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے بیٹ ڈالی ہے گرین ڈالی ہے اورنڈ ڈالی ہے اور آپ اس سے بہت سے ڈیزٹ بنا سکتے ہیں آپ کیک میں بنا سکتے ہیں آئیس کنیم بھی بنا سکتے ہیں اور فلودے میں بھی بھی ڈال سکتے ہیں میں آپ کو اس سے اور بھی بہت سے چیزیں بنانا سے کہا ہوں گے اور یہاں میری پتی جی آگئی تھی انہوں نے کہا کہ میں مکس کروں گی آپ کیا کر رہی ہیں تو میں مکس کروں گی مجھے دے لیں اس کی یہ موس فیورٹ ہے وہ سمجھ یہ کینڈی بنائی ہوئی ہے ایک طرح سے کینڈی ہے تو یہ بچوں کو بہت اچھے رکھتی ہے بہت پسند آتی ہے اب وہ اچھے نہیں مکس کر رہی ہے اچھی طرح میں مکس کروں گی میں نے کہا چھوڑو کوئی بات نہیں ہیلپ کر رہی ہے تو اچھی بات ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے میرے چانو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیر کریں جالس